ہمارے دیش کے بڑے 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 وگیانک ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ہم جن کو ہم بہت دفعہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا یوگدان کیا رہا ہے اور ان کا جیون کیسا رہا ہے اور ہمارے لئے کتنا امپورٹنٹ ان کے لئے وہ ہے اس کو دیکھنے کے لئے ہم نے یہ سیریز شروع کری جس میں ہم سارے ہمارے بڑے بڑے وگیانک ہوئے جیونی کو ہم دیکھیں اسی سیریز میں آج ہمارا جو اس کے اوپر دھیان کریں گے وہ ہے میگنات صاحب جی پروفیسر میگنات صاحب خاص کر میں کیونکہ میں اس کو اوپر سٹڈی کر کے جب بناتا ہوں تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے شریف نیواشن جی کو دیکھا ہم نے سی وی رامن جی کو دیکھا تتنیرنات بوس کو دیکھا تو ہم کیسے ان کے جیون سے ہم کتنا ہم بھول چکے ہیں ان کے بارے میں بہتوں کو تو نام بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہے تھے کھو اور جب ان کے جیون کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لئے کتنا انسپریشن کتنا کچھ سیکھنے کے لئے ان سے ملتا ہے تو آج ہم جو ویجیانک ہیں جو ہمارے دیش کے اس کو ہم دیکھیں گے ان کا نام ہے میگنات سہا میگنات سہا جو تھے یہ ہمارے دیش کے بہت بڑے ویجیانکوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں ہمارے دیش میں ہی نہیں پر پورے وش میں ان کا نام ہے اور کیسے ان کی شروعات ہوئی کہاں ان کا جنم ہوا کیسے کیسے دکھوں سے اٹھ نکل کے آئے اور کیسے اتنا بڑا کام کر سکے اس کو آج ہم دیکھیں تو میگنات سہا جی کا جنم جو ہے آج کا جو بنگلہ دیش ہے اس کی رازدہ نہیں دھاکا وہاں پہ ان کا جنم ہوا تھا دھاکا کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس کا نام تاہرہ شیورتالی کئی شیورتالی لکھا ہے کئی شیورتالی لکھا ہے شیورتالی جیدہ تر مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح نام ہوگا اور ان کا جنب چھے اکٹوبر اٹھارہ سو تیرانوے اٹھارہ سو تیرانوے اس سمیہ کا یہ اپنے پریوار کے یہ پانچوے نمبر کے بیٹے تھے ان کے ماباب اتنا گریب پریوار تھا اور اتنا اس سمیہ دیش کی ایسی پرستی تھی تھی کہ ان کی کوئی بھی فوٹو بھی نہیں ہے بچپن کی کیونکہ اتنے گریب لوگ تھے کسی طرح سے اپنا جیوانیاپن چلتا تھا تو فوٹو کا تو مطلب ہی نہیں تو میں ان کے گھر کے بارے میں ان کے ماباب کی فوٹو یہ بہت ڈونڈتا رہا پر مجھے بہت ہی کم فوٹوز ملی ہیں تو میں نے بہت جگہ جو فوٹوز ہیں اس کو صرف ایک ایک ایکزامپل کی طرح ایسے دوسری فوٹو لگانی پڑی میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف آپ دیکھتے چلیے گا میں آپ کو سمجھاتا چلتا تو یہ اپنے ماباب کے پانچے بیٹے تھے اور یہ جو ڈھاکہ یہاں پہ یہ شورت علی گاؤں ہیں یہاں پہ ان کا جنم ہوا تھا اس سمیں ہمارے دیش میں انگریجو کا راز تھا کوئی نئی بات نہیں ہے سب جانتے ہیں 1893 کی بات ہے تو انگریجو کا ہی راز تھا 1857 کا گدر پورا ہو چکا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی سے راج جو تھا انگریجو کے جو ایمپائر تھا رانی تھی اس کے ادھین چلا گیا تھا گورنمنٹ کے ادھین چلا گیا تھا انگلینڈ کی رانی کے ادھین چلا گیا تھا اور اس سمیں انگلینڈ کی رانی وکٹوریا تھی جو ہمارے سامنے فوٹو ہے یہ اس سمیں رانی تھی جو بھارت کو بریٹش ایمپائر کے اندر اس کو بھی لے لیا گیا انڈیا کو جویل آب دا کراؤن کہا جاتا تھا یعنی جو پورا ایمپائر ہے بریٹش ایمپائر ہے اس کا ایک سب سے بڑا ہیرہ بھارت کو مانا لیا کیونکہ بہت ہی یہاں سے بہت دھن سمپتی اور بہت ریسورسز یہاں سے ملتے تھے انگلینڈ کو تو اسی سمیں جب یہ راز چل رہا تھا اس سمیں ہمارے دیش میں ازادی کے لیے ایک بڑا ایک محول بن چکا تھا انڈیا نیشنل کانگریس بن چکی تھی مہاتمہ گاندی جی اس کے اندر نون وائلنس کے دوارہ بریٹیشر سے ازادی کے لیے دیش کو لے کے چل رہے تھے اور یہ وہ سمیں کا محول تھا اس سمیں میں بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا تھا بھارت ایک بھاگ تھا نہ ایسٹ بنگال نہ ویسٹ بنگال الگ الگ ہوئے تھے پورا ایک ہی تھا کیونکہ انیس سو پانچ میں جا کے بنگلہ دیش کوئی دو حصے کرے تھے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس سمیں وہ محول تھا جب ہمارے دیش میں انگلیش ایڈیوکیشن انگریجی کی پڑھائی ایک بہت بڑی بات تھی ہے نا سائنس تو اور بھی مشکل بات تھی انگلیشی سیکھنا ایک بہت بڑی بات تھی اور یہ ملعب عام آدمی کی تو سپنے میں کی بھی ہوا بات تھی کہ بھائی ہم اپنے بچے کو انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھا دیں آج کل تو سب ہی سکول دیکھتے ہیں سب ہی ہمارے جس کو دیکھو وہ پڑھانے کے لیے ہو جاتا ہے کہیں پہ بھی آج کل گورنمنٹ سکول میں بڑی اچھی پڑھائے ہونے لگی ہے تو یہ اس سمیہ کی بات ہے وہ محول میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا تھا اس سمیہ ایڈیوکیشن کے اوپر ایک بڑا بدلاو بھی آ رہا تھا دھیرے دھیرے کیونکہ راجہ مہون رائے جن کو راجہ کی اپادی اکبر ٹو نے دیتی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اکبر ٹو جو مغل ایمپرر تھا جو مغل ایمپرر اپنے ڈاؤن فال میں تھا تو ایک اکبر ٹو نام کا ایک راجہ آیا تھا اس نے ان کو راجہ کی اپادی دیتی آدھر سے راجہ نہیں تھے یہ ان کا نام تھا رام مہون رائے پر ان کو راجہ کی اپادی دی گئی تھی تو اٹھارہ سو تیئس میں انہوں نے ایڈیوکیشن کے اوپر ایک بڑا ایک مومنٹ شروع کیا اور انگریجوں کے ساتھ مل کے اور نئے نئے سسٹمز ایڈیوکیشن کو بھارت میں کیسے پڑھائی لکھائی کا پروسان ملے اس کے لئے انہوں نے ایک میمورینڈم بھی دیا تھا اس سمیے کے وائس رائے تھے لارڈ ایم ہرسٹ نام کے یہ فوٹو ان کی لگی ہے یہ لارڈ ایم ہرسٹ ہے یہ ہمارے دیش میں جو برٹیش راج کے ایک وائس رائے تھے ان کو انہوں نے اٹھارہ سو تیئس میں ایک گیاپن دیا کہ ہمارے دیش میں ایڈیوکیشن کے پر کام ہونا چاہیے ہمارے دیش میں لوگوں کے اندر اپنے خود کا کام کرنا ازادی کے لئے اب چھوڑا مومنٹ آنا گیا تھا جو میڈل کلاس لوگ تھے اور جو پڑے لکھے لوگ تھے ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ انگریج ہمارے میں بہت اتیچار کر رہے ہیں اور یہ خادی کا مومنٹ شروع ہو چکا تھا اور ہمارے دیش میں جو تھا ازادی کے لئے اور انگریجوں کے سمان کے بہشکار کرنے کے لئے ایک بڑا مومنٹ شروع ہو چکا تھا تو یہ محول تھا اس سمیں میں اٹھارہ سو تیرانوے میں میگنات کا جنب ستانوے میں میگنات جی کا جنب ہوا اور یہ ان کا نام میگنات کیوں پڑا یہ بھی ایک بڑی بات اس دن بڑی بارش ہو رہی تھی بڑا بادل آئے ہوئے تھے تو بنگالی میں بادلوں کو میگ بولتے ہیں ہندی میں بول دیتے ہیں شروع ہندی میں میگ بولتے ہیں میگ آگے ہیں تو میگ ان کی دادی نے ان کا نام میگنات رکھا تھا نات ناد نہیں تھا پر وہ پتہ نہیں اس کے باقی جو بھائی تھے ان کا نام بھی اگر آپ دیکھیں تو ویجوئے ناد تھا جینات تھا سب سے بڑے بھائی نام کا جینات تھا تو ناد تھا پر پتہ نہیں کیا بات کیا کارن رہا سمجھ نہیں آیا پر ان کا نام میگنات بن گیا ناد نہیں تھا ان کا نام ناد تھا تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ان کا نام سارے پتاجی بھی ناد تھے بھائی بھی ناد تھے پر یہ ناد بن گئے ناد بطلہ آواز تو میگ کی آواز اور ان کو میگھا میگھا کر کے پیار سے سب بلاتے تھے گھر کے اندر ان کا نکنیم تھا میگھا اور یہ جو گاؤں تھا سیوہ ٹولی جو گاؤں تھا سورہ ٹولی یہ ایک بڑا وہاں پہ بہت پانی کا بڑا ہوتا اور ہر سال لگ بگ بار آتی تھی کہیں بھی آنے جانے کے لیے روڈ سے زیادہ بوٹ کا پریوک کیا جاتا ناؤ سے لوگ ہی دور دور جاتے تھے تو کیونکہ پانی کا سسٹم تھا پانی تو بچے بچپن سے وہ بہاں کی وہ بولتے تھے بچے یہاں کے بچے چلنا باد میں سیکھتے ہیں پہلے تیارنا سیکھ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ شروعات کے دنوں میں انہوں نے بچپن سے ان کو بھی سیکھ آ گیا تھا باو ناؤ چلانا اور بڑے ہیلڈی بچے تھے بڑا اس سمیں رسولاتوالی کا یہ محول تھا ماں پہ یہ ان کے مواب کی ایک سکیچ ہے یہ ایکزیکٹ فوٹو ہمارے پاس نہیں ہے ان کے پتا جی کا نام تھا جگنات سہا اور ان کی ماں کا نام تھا بھوہنیشوری دیوی بڑے گریب لوگ تھے ایک اس کو بولتے ہیں کہ جو بنیے ٹائپ کے جو بیپاری لوگ ہوتے تھے اس فیملی سے تھے اور یہ اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا پر ایک چھوٹی سی دکان تھی گروسری کی سابون تیل یہ سب بیچنے دال چاول بیچنے والی اسی سے جو کمائی ہوتی تھی اسی سے سارا گھر چلتا تھا اور پر ان کی ماں جو تھی بہت ہی اچھی تھی گھر کو سمحال تھی بہت اچھے سے تھوڑے سیس ریسورسز میں بھی گھر کو ایسے چلاتی تھی کہ کسی کو کسی چیز کی کم ہی نہیں ہوتی تھی ساب کھانا پینا اچھے سے چل رہا تھا اور پر وہاں پہ ایجوکیشن جو تھا وہ بہت پور تھا ایک چھوٹا سا پریمری سکول تھا وہاں پہ وہاں پہ میں ڈھونڈنا لگا پریمری سکول کی فوٹو نہیں ملی مجھے تو میں نے ایک ایسی فوٹو لگائی ہے یہ وہ فوٹو نہیں ہے جس میں وہ پڑے تھے پر ایک پریمری سکول تھا وہاں پہ اس گاؤں میں صرف اور اس کے پاپا نے سوچا کہ بھئیہ کہ آگے تو ہم پڑھا نہیں پائیں گے اس لڑکے کو چیک کی کیسا بھی ہو جب تک کوئی بہت ہی زیادہ اچھا دھنی پریوار کا نہ ہو یا ایک دم جس کو سکولرشپ مل جائے وہ ہی پڑھ سکتا تھا آگے جا کے عام آدمی اپنے بچے کو ہائر ایڈیوکیشن نہیں دے سکتا تھا اس زمانے دیکھیں کتنا کیسا زمانہ تھا ہم کتنے لکھی ہیں آج کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں عام آدمی پڑھا سکتا ہے اس زمانے میں نہیں پڑھا سکتا تھا تو ایک پریمری سکول تھا وہاں پہ ان کو بھیجا جانے لگا اور ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ ان سے تیرہ سال بڑا تھا اس کا نام تھا جینات بڑا بھائی جو سب سے بڑا بھائی تھا جینات تھا تو پتا جی نے اس کو پڑھانے کی کوشش کری پر وہ اتنا اینترنس ایگزام میں فائنل میں پاس نہیں ہو پائے تو انہوں نے ایک جوٹ کی فیکٹری جوٹ ملکہ جو بوریاں بناتے ہیں بورسی بنتی ہے جوٹ کی سن جس کو بولتے ہیں سن سے بنتی ہیں تو وہ اس فیکٹری میں کام کرنے لے ان کی سیلری صرف بیس روپے تھی بہت کم سیلری میں بیچارے کام کرتے تھے پر اس کو ایک بات تھی کہ اپنے بھائی کو میں کسی طرح سے پڑھاؤں کتنی اچھی بات ہے آج کے زمانے میں ایسا شہدی کچھ ہوگا ہوتا ہے کئی کئی پریواروں پر جازتا کوئی قروع نہیں کرتا پر یہ جینات کو اتنا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی پڑھے تو اس نے کیا کہ پتا جی نے بولا کہ بھئی ہے ہائی سکول میں تو جانا چھوڑو ہائی سکول تو ہمارے گاؤں میں ہے نہیں پرائیمری سکول ہے تو کم سے کم دکان کا حساب کتاب رکھنے کے لیے تھوڑا بہت پڑھائی جروری ہے تو میں اس کو میگنات کو پرائیمری سکول میں ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ دکان کا حساب کتاب رکھ پائے پر ان کے مند میں کوئی بھی ایسی اچھا نہیں تھی کہ اس لڑکے کو تیس میل ڈور دھاکہ جو ان کا گاؤں سے دھاکہ تیس کلومیٹر تھا دھاکہ بھیجوں کہ وہاں جا کے وہ آگے اپنی ایجیوکیشن آگے کی پڑھائی کرے کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا بولے نا بھئی ہمارے بس کی ہے یہاں پہ اپنا پڑھا اپنی دکان سمالو یہی ان کا سوچ تھی پر جب یہ لڑکا پرائیمری سکول میں تھا اس نے اپنے ٹیچروں کو حیران کر دیا اپنے کوئیشنوں سے اپنے دماغ سے اپنے یاد کرنے کی شکتی سے میٹس کے تو بہت ہی اچھے ہے نا اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ تو بہت اور ٹیچروں نے کہا بھائی یہ بچہ جو ہے آگے جانا چاہیے اس کو پڑھانا چاہیے انہوں نے بھی اس کے پتاجی کو بولا اس کے بھائی کو بولا بھائی اس لڑکے کو آگے پڑھاؤ اس کو پرائیمری سکول سے آگے لے کے جاؤ چاہے آپ کو تھوڑا بہت کس لٹھانا پڑے پر اس کو پڑھانا چاہیے انہوں نے بھی جور دیا تو اس کے بھائی نے ان کو ایک وہاں سے جو جو میڈل سکول تھا پرائیمری سکول سے آگے جب دوسرے سکول میں گیا جگنات کی تو وہ اچھا نہیں تھی نہ ریسورسز تھے سمولیا جگہ تھی وہاں پہ ایک میڈل سکول تھا مدھیا ہائی سکول بھی نہیں تھا میڈل سکول تھا تو انہوں نے کہا چلو یہاں بھیج دیتا ہوں اس کو پڑھنے کے لئے بڑے بھائی نے اس کو وہاں بھیج دیا یہ سمولیا کا سکول ہے جہاں پہ یہ اب وہ بیلڈنگ تو نہیں ہے پر یہ جگہ ہے میرے کو یہی ایک فوٹو ملی مدھیا ویدھالے سمولیا جو وہاں کا ہے ہے نا جو لگ بگ یہی پہ وہ سکول ہوگا پر اب تو یہ دو منزلی بیلڈنگ بنی ہے مجھے نہیں لگتا اس سمیہ کی بیلڈنگ ایسی رہی ہوگی پر یہ سکول سمولیا میں اس کے پتا جی نے بھائی نے اس کو بھیج دیا اور یہ یہاں سے سات میل دور تھا اب یہ بچہ سات میل پڑھنے جائے سات میل واپس آئے چھوٹے بچے کے لئے تو بڑا مشکل ہو گیا تو اس کے بھائی کو اور نا یہ سادھن تھے کی بھائی چل بھائی گاڑی گھوڑے کا پیسہ دیتے ہیں کوئی سائیکل خریدتے ہیں کچھ نہیں تھا تو انہوں کو بڑی دکت ہو رہی تھی تو ان کو ایک اچھا ڈاکٹر ملا اس کا نام تھا انت کمار ایک ڈاکٹر تھے سمولیا کے اور اس کو میگنا جی نے اپنے انتیم دنوں تک اس کو بھولا نہیں اس ڈاکٹر کے احسان کو اس نے بھولا نہیں ایک ڈاکٹر تھے یہ یہ ان کی ان کی بھی اوریجنال فوٹو نہیں ہے اور میں نے لگائی ہے کہ اس سمیہ کا ایک بنگالی آدمی کیسا دیکھتا ہوگا تو یہ ڈاکٹر نے ان کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بولا ٹھیک ہے ہمارے گھر میں رہ لے گئی ہے اس کو کھانا ہم دے دیں گے پر اس کو ہمارے گھر اس کو کیونکہ اس سمیہ کاسٹ کا جاتی بات کا بہت پرچلند تھا ہمارے دش میں بڑی بری پرتھا ہے اور کیونکہ یہ ایک ویشے پریوار سے تھے یعنی جو بیپاری لوگ ہوتے ہیں اس پریوار سے تھے تو یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا یہ اپنے برطن کو دھویا کرے گا ہمارے گائے وائے کا دھیان رکھا کرے گا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کیا کرے ہم اس سے کچھ لی لیں گے یہاں رہ سکتا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیسے بھی آپ اس کو یہاں رکھ لیجئے تو یہ لڑکا وہاں رہ کے پڑھنے لگا کیونکہ اس کو میگنات صاحب کو بڑا اچھا تھی کیونکہ میں کیسے بھی کر کے پڑھائی پوری کروں گا پڑھائی کروں گا میں آگے بنوں گا کچھ تو اس کے پتا جی نے بھائی نے اس کو وہاں چھوڑ دیا اب یہ لڑکا جب یہاں تھا دیکھیں یہ بھی ایک پڑھی اچھی بات ہے ہم نے جتنے بھی ابھی تک دیکھیں ہیں کوئی نہ کوئی ایک ٹیچر ان کے جیون میں ایسا آیا جس نے اس کے جیون کو بدل کے دل دیا اسی اتنا ایسے میگنات صاحب کے جیون میں ایک پرسنہ کمار چکربرتی نام کا میٹس کا ٹیچر آیا اس ٹیچر نے اس بچے کے اندر ایسا خاص دھیان دیا اور اس کو ایسا بنایا کہ یہ میٹس کا بڑا اچھا اس کو شوق لگ گیا میٹس پڑھنے کا اور اس کے اندر آگے ہوگا کہ میں میٹس میں آگے کچھ کر رہا اور یہ ٹیچر اس کی بھی فوٹو مجھے نہیں ملی پرسنہ کمار چکربرتی جی کی پر یہ سلوٹ کرتے کہ انہوں نے ایسے ایسے محول میں رہ کے بچے کے اوپر اتنا دھیان دیا اور اس کو اتنا پروسان دیا اب بچہ تو پڑھنے میں تھے اس تھائی تو جو مدھی میڈیل سکول کا ایگزامنیشن ہوا پورے ڈھاکا ڈسٹرکٹ کے اندر فرسٹ آئے میگنا ساجی اور جب فرسٹ آئے تو ان کو سکولرشپ مل گئی اور پتا جی کو یہی چنتہ تھی سکولرشپ مل گئی تو پڑھا سکتے اپنی جیب سے تو خرچہ نہیں کر سکتے ان کو سکولرشپ مل گئی اور ان کو آگے پڑھنے کا راستہ کھل گیا تو وہاں سے سکولرشپ ملنے کے بعد یہ وہاں سے دھاکہ میں ایک اور بڑا سکول جو تھا اس میں چلے گئے اور وہاں پہ ان کو سکولرشپ ملتی تھی اور سکولرشپ اتنی نہیں تھی کہ آرام سے آپ خرچہ بھی کر لو خرچہ رہنے کا بھی کر لو پڑھائی بھی کر لو بس ہوتا تھا کہ جو اس سمبودائی کی جو بہش لوگ تھے ان کی ایک سمیتی تھی وہ اس بچے کے لیے تھوڑا تھوڑا پیسہ اس بچے کے نام پہ ان community کی طرف سے اس بچے کو پیسہ ملنے لگا بچہ پڑھنے میں اچھا ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے یہ ہی وہ سکول ہے جہاں پہ یہ پڑھنے لگے اور ان کو یہ پہ 1905 میں یہ کالیج میں گئے اور وہاں پہ خوب ان کی سکولرشپ مل گئی تھی تو فیز دینے کا کوئی چکر نہیں تھا آرام سے پڑھنے لگے اب یہ مہا جائے کالیج ہے کالیج دھاکہ کالیج ہے کالیج سکول بولتے کالیج سکول یہاں پہ انہوں نے اپنی ہائی سکول کی جو پڑھائی تھی وہ یہاں پہ پوری کری پر دیکھ لیجئے کہ اتنے گریب تھے ہائی سکول میں پڑھنے آرہے ہیں پیر میں چپل نہیں ہے چپل خریدنے کے لئے پیسے نہیں تھے سکولرشپ سے اتنا تھا کہ فیس آپ کی معاف ہو گئی پر اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے سکول چلے جائیں اپنے کہیں چلے جائیں اس سمیے پہ ایک بڑی گھٹنا ہوئی کہ یہ لارڈ جو کرزن تھے لارڈ کرزن جو پوائس رہے تھے اس سمیے میں انہوں نے بنگال کو دو حصوں میں پانٹ دیا جو بنگال تھا پورا جو اسام اور یہ سب بنگال بیہار سب ایک ہی اس میں آتا تھا تو انہوں نے کہا بھئی یہ سمیلنے بڑا مشکل ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہم پورا دھیان نہیں دے پاتے اور یہ بنگال کے دو حصے کر دیئے پر بنگال کے لوگوں کو اس سے بڑا ٹھوکر لگی اور خاص کر جو سٹوڈنٹ کمیونیٹی تھی وہ اس کے وغاوت میں آگئے انہوں نے اس کے ورود کرنا شروع کیا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بنگال کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سام سے لے شروع ہوتا تھا اور یہ پورا نورت یست اور یہ سارا بنگال آج کا بنگلہ دیش بیہار یہ سب ملا کے یہ بنگال تھا اس کے انہوں نے دو اس سے کر دی یہ کرزن کی دن تھی یہ 1911 تک یہ ایسا ہی رہا 1905 میں کیا تھا 1911 تک یہ ایسا ہی رہا اور اس میں آگ ڈال گئی جس سے سویدیش ہمیں الگ ازادی چاہیے ہم انگریجوں کے ادھی نہیں رہیں گے یہ بڑا ایک مومنٹ کو اور زیادہ ملیا ایسے محول میں یہ جو سٹوڈنٹ تھے انہوں نے بڑا زور لگایا کہ ہمارا دیش ازاد ہونا چاہیے اور انہوں نے انگریجوں کا بیروت کرنا چیئے گیا اس سمیہ کیا ہوا اب یہ بچہ تو سکولرشپ میں پڑھ رہا تھا تو جو بنگال کے گورنر تھے ان کا نام تھا بیم فلیڈ فلیڈ بیم فلیڈ فلیڈ جو تھے بنگال کے گورنر تھے اس سمیہ وہ سکول میں وزیٹ کرنے آئے اور وہاں پہ سکول میں نکھل آپ کو کیوں کہ یہ جو بغاوت کرنے والے تھے ان کا دوست تو تھا ہی پر خود تو کچھ نہیں کر رہا تھا اور سب سے بڑی بات جس کے وجہ سے اس کو پرابن ہوئی تھا تو جان بوچ کے ننگ پیر آیا ہے ہماری سامنے ہماری بیشتی کرنے کے لئے لئے اس لئے اس لئے کا کتنا بڑا گیسٹ آیا اس کے سامنے تو جان بوچ کے کر رہا اور انہوں نے کیا کیا اس کی سکولرشپ بند کر دی اور سکول سے اس کو نکال دیا اب یہ افسوس کی بات ہوگی میگنات کے لئے میں کیسے آگے پڑھوں گا میں تو سکولرشپ پڑھ رہا تھا انودان میں پڑھ سکولرشپ بند کر دی ہم آپ کو سکولرشپ دی اپنے سکول میں ایڈویشن دی تو اس کے بھائی جینات نے بیگنات کو لاکے وہاں پہ تھوڑی بہت اور ہیلپ کری پیسہ ملایا اور انہوں نے اس سکولر ڈال دیا کشوری لال جبلی سکول ڈھاکہ میں اور بھائی 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 آگے جاری رکھی اب بیگنات کو ایک بڑی چیز بری لگی جو کی دکھ والی بات ہی تھی بھائی مندر میں نہیں جانے دو کسی کو اور جب کوئی سکول میں فنکشن ہوتا تھا سرسواتی پوزہ یا کوئی چیز پوزہ ہوتی تھی تو اس کو سٹیج پہ نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے نا کہتے تھے نہیں تو نیچے رہے گا اس سے ان کو بڑا دکھ لگتا تھا اور اسی سے انہوں نے آگے چل کے کسی بھی ریلیجیس فنکشن سے ریلیجیس ریتی ریوازوں سے اپنے آپ کو دور کر دیا بھائی میں اس بنگلے ہائیس مارک تھے ان کے انگلیش بنگالی سنسکریٹ میں اور میٹس میں تو پورے بنگال میں بھائی بہت بڑی ایک ان کی بات تھی پورے نام ہو گیا میگنا سا نام کیسا آدمی ہے اور وہاں سے ان کو دھاکا کولیج اپنی آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے گریجویشن کرنے کے لیے ڈھاکا کولیج میں چلے گئے آپ دیکھیں وہ ڈھاکا کولیج سکول تھا ڈھاکا کولیج نہیں تھا ڈھاکا کولیج سکول تھا جو کی ہائی سکول تھا پر یہاں پہ ڈھاکا کولیج میں آگئے اور یہاں پہ رہا کے اپنی گیجویشن انہوں نے شروع ہم نے ستیندرنات بوس پہ بات کری تھی یہ دونوں کلاس فیلو تھے ستیندرنات بوس میگنات سا یہ سب ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے بچے کمال ہے نا کہ اتنے بچے اور وہ جو میں نے آپ دکھائے تھا وہ بھی انہی کی کلاس میں آگے ہم دیکھیں گے یہ بڑے زبردست first second third first second third یہ تینوں رہتے تھے ان تینوں میں ہی رہتا تھا تو یہ انہوں نے جرمن بھاشا سیکھنا شروع کر دیا جرمن بھاشا کیوں سیکھنا شروع کر دیا بھائی بنگال میں رہتے ہو انگلیز سیکھ لوں کچھ اور سیکھ لوں اب جرمن کیوں سیکھ کر رہے تھے وہ بھی سب جرمن میں تھے یہ سارے جرمن experiment تھے انگلیز میں اتنے بڑے سائنٹس نہیں تھے وہ محول تھا جرمن میں بہت بڑے سائنٹس ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جرمن بھاشا ہمارے سیکھ جیدہ ہے اور انہوں نے دیکھا کہ جتنے بھی جو بڑے بڑے جرمن پبلیش ہوتے ہیں جو بڑے بڑی کتابیں چھپتی ہیں سائنٹس کے اوپر وہ بھی جرمن میں ہو رہے سارے نیوز پر میں جو چھپ رہے ہیں وہ بھی جرمن بھاشا میں چھپ رہے ہیں سائنٹس کے ہیں جو وہاں کا college تھا یہ ستھاپک لوگ ہیں یہ بھی بڑی گزت کی چیز ہے یہ فوٹو میں آپ دکھا رہا ہوں اس میں دو person بڑے special ہے ایک تو یہ جو علیگر مسلم سر سید یہ ہیں انہوں نے علیگر مسلم یونیورسٹی کی ستھاپلا کری تھی جو علیگر میں ہے اور یہ اسی میں سے یا تو یہ ہے یا یہ ہے میں بہت دھونڈا مجھے ملا نہیں میرے کو لگتا یہ ہے جو principal archibald نام سے جو school کے principal تھے college کے principal تھے انہوں نے دیکھ لیا یہ بچہ جو ہے یہ special ہے اور یہ اس کو اپنی طرف بچے کو ایسے دینا صحیح راستہ دکھانا پھر یہ وہاں سے اپنی کرنے کے لیے میٹس میں آنرز کرنے کے لیے کیلکٹا پہنچے انیس سو گیارہ میں کیلکٹا پریزیڈنسی کاللیج اور یہاں پہ یہ پھر سے سارے دوست جو سپیشل تھے ستین درنات دوست میگنات یہ سب یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ہے وہ گروپ زبردست گروپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ستین درنات دوست جی ہیں اور یہ نکھل رنجن یہ نکھل رنجن سین یہ فسٹ یہ آتے تھے اور اپنے میگنات سا جی یہ بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے دیش کے اس کے اوپر ہم کبھی آگے جرور کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی سپیشل آدمی ہے جگدیش چندر بوس ان کا نام اپنے سب نے سنا ہوگا یہ ان کی ٹیچر تھے اب یہ جو ٹیچر تھے ان کو ایسے ٹیچر ملے کی یہ پورا میٹس فیزکس اور کمیسٹی تین سبجیکٹ کی اتنے زبردست ٹیچر نے ملے بچوں کو اور یہ جو پورا گروپ تھا ایک کمال کی بات ایک ایسا گروپ آیا تھا جو سب کے سب سب نام سائنٹس بنے آگے چل سارے ایک بھی ایسا چھوٹا موٹا نہیں اور یہ گروپ جو تھا میگنا ساجی کے کلاس سلو ان سے بڑے جو تھے اس این ایر دار اور میگنا سا اور مہابولیس یہ سب جو تھے ان سے سینئر تھے مہابولیس اور این ایر دار یہ سینئر تھے میگنا ساجی سے اور سرد بوس ان کے ساتھ تھے سواز چندر بوس ان سے تین سال چھوٹی کلاس میں تھے تو بڑے زوردست گروپ تھا وہاں پہ تو یہ وہاں تھے اچاریہ پر چندر رے انہوں نے کیمیسٹری میں کیمیسٹری کے ماسٹر تھے اور جگدیس چندر بوس یہ فیزکس کے بہت اچھے گیات تھے اور ایک تیچر تھے دی این ملک جو میٹس کے بہت اچھے تیچر تھے دی این ملک کی فوٹو مجھے نہیں ملی پر یہ ایسے ایسے تیچر نے ملکہ ان بچوں کو ایسا پروسان دیا کہ یہ سارے اوپر آگئے اب جو جب اگزام ہوا فرسٹ جو آئے میٹس اور سب میں وہ میگنات میٹس میں تو فرسٹ میگنات جی آئے اور اوور آل پوزیشن دونوں اگزام جو ہوئے تھے اس میں ستندر جو آئے پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا بعد میں یہ دونوں جو تھے فیسکس کے بڑے سائنٹس بنے ستندر ناد بوز کے بارے میں دیکھا تھا آج میگنات جی جب گریزویشن پوری کر لی تو کیونکہ گریب تھے انہیں دکھ رہ تھا انہیں چھوٹے بھائی بھین بھی ہیں بڑے بھائی نے سپورٹ کری ہے میں کب تک بوز بنا رہوں گا تو انہوں نے کہا میں نوکری جوائن کرتا ہوں تو اس زمائے میں جیسے آج کل ہم UPSC exam بن برنے کے لئے بنتے تو اس میں سیویل انڈیان سیویل سیویل سیویس سیویس بھائی ہوتے دیا گیا تھا اس نے انگریجوں کو پروفیسر کی بیشتی کری تھی یہ بھگاوت کی ساتھ ملا ہوا ہے اس نے انگریج گورنمنٹ کا ہمارے غیرود کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ دوست تھی ہے اس لئے اس کو نوکری نہیں دی تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ چھوڑ دیا اس نے اور پر ان کو بھاگا جتین کہتے تھے ٹائگر جتین بھی کہتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک بار ٹائگر کو صرف چاکو سے مار دیا تھا جنگل میں جا رہے تھے ٹائگر نے ٹائگر دیا آپ کو معلوم ہی ہے سندربن ایریا میں بہت ٹائگر ہیں ابھی بھی ہے تو وہ جنگل میں اس زمانے میں اور زیادہ رہے ہوں گے یہ کہیں جا رہے تھے تو ان کے پر ٹائگر نے ٹیک کیا تو ان کے پاس چھوٹا چاکو تھا اسی سے انہوں نے اس ٹائگر کو مار دیا تھا اس سے ان کا نام پڑ گیا باغ جتین جتندر سے جتین تو اور یہ پولین داس آئیں گے سندر من سے بیچ ڈیلٹا سے لے جرمنی سے اور ان سب سہتیار ہم لیں گے اور انگریج جو کے دھڑائی کریں گے گوریلا وار فیر کریں گے تو ان کو یہ ایک بالیشور نام کی جگہ ہے جتین جی کو مار دیا گیا پر یہ بات تھی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میگنا سہا جی کے دوستی ہے اس لئے اس بیچارے کو گورن نوکری میں نہیں دیا گیا اب یہ چاہتے نہیں تھے کبھی بھی انہوں نے خود تو پارٹسپیٹ کیا نہیں تھا کیونکہ جانتے تھے کہ میں گریب ہوں اپنے پریبار کو سمان مل جاؤ گا تو کوئی نوکری نہیں ملے گی میرا کیریئر ختم ہو جائے گا انہوں نے کبھی پولٹی ٹھپا لگ گیا جس کی نوکری مل پائی کھے پیسے کی خمی تھی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا سائیکل نہیں پیدل جا جا پڑھانا تین چار پریوار بچوں کو ڈھونڈا اس نے اور کشمت کی بات ایسی رہے کی انیس سو پڑھانا میں آشوتوش مکھر جی جو کیلکٹا یونیورسٹی کے وائز کانسلر تھے ان کے پتا جی نے یہ یونیورسٹی اپنی زمین دے کے بنوائی تھی بہت بڑی بات ہے آشوتوش مکھر جی نے ان کو لیکچر کی پوست میٹس آشوتوش مکھر جی بڑے سائنٹس کے ساتھ سی وی رامن کے ساتھ یہ رہے ستندر رہے اور ہم دیکھ رہے میگنات ساج جی ساتھ بھی ان بہت سپورٹ کیا جو نئے اُبھرتے ہوئے سلوک سپورٹ کیا سی وی رامن کے بارے میں دیکھا تھا وہ تو فائنس کی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے پر ان کو فیزکس میں اور ریسرچ کرنے کا انٹرس تھا انہوں نے کہ ہماری آپ لیب میں کریے یہاں کریے ایکسپیرمنٹ اور پھر بعد ان کو نوکری چھوڑ کے یہ یونیورسٹی جائن کر لیتی ہم نے دیکھا تھا ان کے جیون کے بارے میں تو یہاں پہ ان کو اس کالیج میں میٹس ڈپارٹمنٹ میں پر یہ ایک پروفیسر تھے گنیش پرساد میٹس کے یہ جو پروفیسر تھے ان کے ساتھ بڑی عجیب دکھ کی بات کہیں کہ نہ تو ستنیدر ناد بوس جی کی بنی دونوں میٹس میں گئے تھی میٹس اور یہ بڑے پریشان ہوگے تو مکرجی جی نے بولا کہ تم ایسا ہے تم فیزکس ڈپارٹمنٹ میں چلے دونوں کو فیزکس ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا اب سمجھ کیا تھی میگنار جی تو فیزکس جانتے تھے فیزکس میٹس کے پڑھے ہوئے تھے ان کو فیزکس کا اتنی محنت کری بڑے اچھے فیزکس کے ٹیچر بن گئے اور ان کو سب لوگ جاننے لگے بہی بہت اچھا پڑھاتے ہیں بہت اچھا گیان ہے فیزکس کا تو یہ دونوں فیزکس ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے اور وہاں پہ کیونکہ اتنا ریسرچ کرنے کا سامان نہیں تھا لیب چھوٹی موٹی تھی پر جو بھی تھا وہاں پہ رہ کے اپنے ریسرچ شروع کر دی ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا پر خود اپنے آپ پڑھ 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 کتابوں سے ریسرچ جرمانی میں پبلیش ہوئی کیونکہ جرمن تھے وہ انہوں اس کو انگلیش میں کون ٹرانسلیٹ کرے تو یہ جو فائدہ ان کو میگنات جی کو اور ستندر ناد جی دونوں نے مل کے اس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے دیکھیں یہاں لکھا ہے نا ایم ایم سہا ایم ایس جرمانی میں وہاں پہ جائیں گے تو آپ کے دوارہ جو کتاب ہے اس کی آج دی وہاں پڑی ہوئی ملے گی تو ان دونوں نے یہ ستھوری آف ریلیٹی بیٹی کو جرمن بھاشا سے انگلیش بھاشا میں ٹرانسلیٹ اینس نے کیا بتایا تھا کی جو لائٹ ہے نا لائٹ جیسے اور چیزوں کے اندر ماس ہے ماس ملہ جس چیز میں ماس ہوگا اس کے اندر ویٹ بھی ہوگا تو انہوں نے کہا جب ایک ماس ایک چیز میں ہے تو اس کے اوپر جرور گریویٹی کا اثر پڑے گا اور انہوں نے جو تھیوری بنائی اس کے بارے میں لوگوں روچنی بینڈ ہوگئی روچنی مڑ گئی تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا تو سہا جی کو بلایا گیا سہا جی نے اس کو سمجھا کی ایسا کیوں ہوگا اور پھر ان کو کتاب اکبار میں چھپ سکا تو یہ تھی کیا تھی انہوں نے کہا کہ جیسے ہر چیز میں اپنا لائٹ کے اندر بھی ایک وجن ہے ہمار کو لگتا نہیں ہے کیونکہ اتتی تیزی جا رہی ہے اور اس پہ بہت تھوڑا ہے اور جرور گریوٹی اس پہ فرق ڈالتی ہے تو اس کو انہوں نے پھولیش کیا پر ہوا کیا کہ اس کو سٹڈی کرنے والا اس کو کتنا پریشر ہوتا ہے کیسے اس کو بتا چلے یہ کیسے ایکسپیرمنٹ کر کے ثابت کیا جائے یہ کوئی نہیں کر پا رہا تھا اور رشیہ کے امریکہ کے بہت سارے سائنٹیش نے کوشش کری کی لائٹ کا پریشر کیسے ہم جا سکے کوئی سکسیسفل نہیں ہوا اور میگنا ساج نے ایک ایسا انسٹریمنٹ بنایا بہت ڈیلیکیٹ سا انسٹریمنٹ بنایا جو کی اس کو پتا کر سکے کتنا کیسے اس سے بھی پریشر پڑتا ہے یہ ایک بہت بڑی اپل 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 میگنا ساج جی 1913 میں انہوں نے اس کے اوپر پیپر لکھے اور انہوں نے بولا کہ اس چھپوایا جائے ایک میگزین ہوتی جنرل ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے خود جو نئی چیزیں ڈھونڈ جاتی ہیں تو انہوں نے اس کو پیسے لگیں گے پیسے دو اٹھا لو اور وہ تین ڈیجٹ کا تھا بیچاری کی تین بیچاری تنکھا بھی نہیں تھی اس نے کہ میں پوری تو نہیں پیش کروا پاؤں گا تو انہوں نے اس کو منع کر دیا نہیں کروا پائے اس آرٹیکل کو چھپوا نہیں پائے پر 1918 میں ان کی بیوہ ہو گیا رادہ رانی جی ان کی پتنی تھی یہ پتنی رادہ رانی جی ان کے چھ بچے ہوئے تین بیٹے تین بیٹیاں یہاں پہ تین ہی دکھ رہے ہیں پر ٹوٹل چھ ان کے بچے تھے پھر انہوں نے اب کیونکہ پورا آرٹیکل تو نہیں چھپوایا تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر تین چار آرٹیکل ان کے چھپے جس میں سب سے زبردست جو تھا وہ 1920 میں انہوں نے چھپا لائنز ان سٹیلر سپیکٹر مطلب کی جو لائٹ کے جو ہم سپیکٹر ہوتے نا الگ اس کے رنگ کے الگ سپیکٹر بن جاتا ہے نیلا حراؤ اس کا انہوں نے بتایا کہ کون سٹار کا رنگ ہے تو کس چیز سے بنا ہوگا اس کا انہوں نے فارمولا بنایا یہ فارمولا بنایا اور اس کے لئے ان کو Griffith پرائز ملا ایک بڑا اس سمیہ کی اپلبدی تھی ایک انام ملتا تھا سائنٹسٹ کو جو نیا بات ہوتے تھی کلکٹا انیورسٹی سے ملتا تھا گریفت پرائز یہ ملا اور انہوں نے 25 سال پرمولا کر کے بنایا اور میکس سے اس کو پروو کر دکھا میکس کے دوارہ سے تو یہ ان کے لئے بہت بڑی اپلبدی تھی کتنی بڑی اپلبدی ہے پر کسی نے اس کا اتنا دھیان نہیں لئے آیا ہوں انہوں نے سوچا جیسے اور بچے آتے ہیں پڑھنے کے لئے یہاں پہ اپنی ایڈیوکیشن پوری کرنے کے لئے ویسے آیا ہیں انہوں نے اس کا دھیان نہیں دیا پر انہوں نے جو پہلا پیپر جو کتاب آپ نے نے آپ بتایا تھا پورا تو چھپ نہیں پایا پر اس کا ایک بھاگ آئیون آئیزیشن آف دس سولار کروموس فیر وہ جو پبلش کیا بھارت میں وہ فیلوسفیکل میگزین ہوتی ہے اس میں پبلش ہو گیا اور جب انہوں نے فاولر جی نے اس کو پڑھا تو انہوں نے بھائی اس میں دم ہے بچے میں اور اس کے بعد یہ جرمانی گئے جرمانی ان کا بڑا وہ تھا وہ پہ جاؤں گا میں جرمانی جاؤں گا کیونکہ سارے بڑے بڑے سائنٹس تھے ان کی لیبریٹری میں بھی انہوں نے کام کی دو سال رہ جی نہیں رہ اور 1921 میں بھارت سیوی رمن اور ان کے ساتھ کئی لوگ تھے ان کی آپس میں بنی نہیں کچھ اور بھی پیسہ نہیں مل رہ تھا اور یہ یہ پندرہ سال تک یہاں رہے اور انہوں نے ایسٹرو فیزکس کے اوپر بہت کام کیا ایسٹرو فیزکس کے ایسٹرونومی جو تارہ منڈل کی فیزکس اس کے اوپر فیزکس ہوتی ہے اس پہ انہوں نے بہت کام کیا دیکھیں کتنا زبردست ہے ایسے الہاباد یونیورسٹی کی بلڈنگ ہے تو یہاں پہ رہے یہ فیزکس دیپارٹمنٹ اب انہوں نے بہت ساری نئے نئے انسٹیٹویشن بنا یہ ان کی ایک بڑی دین ہے بھارت کو ہے نا میگنا سہا جی کو انسٹیٹویشن بیلڈر بولا جاتا ہے انہوں نے دیکھیں جب الہاباد میں تھے تو فیزکس ڈیپارٹمنٹ کی انہوں نے یونیورسٹی میں انہوں نے اس کی ستھاپنا کری اس کو سپیکٹرو سکوپک نام کی جو سٹڈی فیلڈ میں یہ دین میگنا سہا کی ہے پھر انہوں ان کو ایک بڑا انیس سو ست آئیس میں بڑا ان کے جو محنت انہوں نے جب کام کیا تھا جو فارمولا سہا فارمولا بنایا تھا اس کو ریکنیز کیا پوری دنیا نے اور ان کو انیس سو ست آئیس میں روائل سوسائیٹی آف لنڈن فیزکس کی وہاں پہ ان کو اس کا فیلو بنا دیا گیا روائل سوسائیٹی مطلب رانی کے ادھین آگئے رانی کے دعا اس کو کوئی اریس نہیں کر سکتا پولیس والا انگلینڈ میں کوئی اریس نہیں کر سکتا جب تک رانی سے پرمیشن نہ ہو جائے بڑے آدھر کی بات تھی روائل سوسائیٹی آئی سوسائیٹی میں یہ میمبر بنا دیا گیا اور یہ پھر وہاں سے اپنے ڈیپارٹمنٹ میں کام کام کرتے رہے تھے اور انہوں نے بہت سارے الگ اور برانچز وہاں کھولی جیسے کی انڈین اکیڈمی آف سائنس یو پی میں انہوں نے اس کا شروع تھی یو پی اکیڈمی آف سائنس ایٹ الہباد الہباد میں یو پی اکیڈمی آف سائنس شروع کری پھر یہ چیز بعد میں جا کے وہ نیشنل اکیڈمی آف سائنس انڈیا یہ بن گئی تو یہ نیشنل اکیڈمی آف سائنس جو ہے اس کی شروعات میگنا سہا جی نے بھارت میں کری 1930 میں اس کی ستھاپنا کری انہوں نے اور اس کے بعد ایک اور فیزیکل سوسائیٹی آف کیلکٹا کیلکٹا میں اس کو بنایا گیا فیزیکل 1934 میں تینتیس میں اس میں یہ جنرل پبلش کرنا شروع کیا اس میں میگنا سہا جی نے سی بی آرٹکل پبلش کرتے تھے تو یہ بڑی انہوں نے سوسائیٹی بنائی جو کی آج تک چلی چلی آرہی ہے یہ بھی ان کی ایک دین ہے پھر جو ہمارے دیش میں آج ہم دیکھتے نا گلاس اور جو ٹائل جو جو سیرامک کی ٹائل بنتی ہیں اس کی جو پلیننگ تھی اس کا جو اسٹیبلش کیا انہوں نے ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس کا گلاس اور سیرامک کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ یہ بھی میگنا ساہ جی نے اس انسٹیوشن کو بھی انہوں نے اسٹیبلش کیا ایک بہت بڑی بات ہے اب یہ واپس علاباد پندرہ سال رہنے کے بعد واپس 1937 میں کیلکٹا یونیورسٹی واپس آگے ہیڈ آف دی پارٹمنٹ آف فیزک کر کے اس سمیں شیامہ پرشاد مکھرجی یہ جو ہمارے پوٹو لگی ہے یہ شیامہ پرشاد مکھرجی جی جی تھی یہ وائس چانسلر تھے اس سمیں یونیورسٹی آف کیلکٹا گیا وہاں پہ یہ فیزک دی پارٹمنٹ کے ہیڈ ہو کے آگے اور وہاں پہ انہوں نے جب سے لے کہ ان کو ہونرری سیکریٹری بنا دیا گیا ان ڈیرین ایس سوشییشن جو کی سائنس کا انہوں نے بنایا تھا سائنس کو بڑھانے کے لیے ان کو ہونرری سیکری بنا دیا گیا اور ان سو چھالی سے لے 1950 تک یہ بہا کے ڈیریکٹر بنے رہے لیبرٹری آف ڈی ایس 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 کے ڈیریکٹر بنے رہے جب تک ان کی مریتی نہیں ہوئی تو پھر ایک بہت ایمپورٹنٹ کام انہوں نے کیا ہر ایک آدمی اپنے ہم کو سوچتا ہے کہ میں سائنٹسٹ ہو گیا میں نے بہت ڈیپارٹمنٹ رو نہ دیا میرا نام ہو گیا اب میں آرام سے بیٹھ ہوں یہ ویقتی کی خاصیت کیا تھی یہ بیٹھے نہیں آرام سے جب انہوں نے کام کیا انہوں نے دیکھا کہ ہمارے دیش میں بہت باڑھ آتی ہے اور انہوں کو پریوک کرو تو انہوں نے دمودار ویلی پروجیکٹ پہلا ملٹی پرپس ریو پروجیکٹ جو انڈیا کا تھا وہ انہوں نے کیا بہت بڑی بات ہے پلین ماسٹر پلین بنایا دمودار ویلی پروجیکٹ تا 1944 پہ انہوں نے کیا کی ریو پر کیسے کیا جائے انہوں نے دپارٹمنٹ آف ریڈیو اور فیزک ریڈیو فیزک اور ایلیکٹرونکس اور اپلائیڈ فیزک کیلکٹا یونیورسٹی پہ ایک دپارٹمنٹ یہ بھی کھولا کہ ہم ریڈیو فیزک ایلیکٹرونکس اور فیزک کو کیسے اپلائے کیا جائے چیزوں کو بنانے کیلئے اپنے جیون میں صدھار لانے کیسے ایسی چیزیں بنائی جائیں وہ انہوں نے یہ دپارٹمنٹ بھی انہوں نے کلکٹا یونیورسٹی میں اسٹیبلش کیا تو کتنا ایک آدمی اپنے جیون کال میں کتنی انہوں نے نئی چیزیں بنائی کتنی نئی دپارٹمنٹ بنایا اور جیاد رکھئے اس سی مہمار دیش ازار نیوکلئر فیزکس دپارٹمنٹ انسٹیٹوٹ آف نیوکلئر فیزکس یہ انہوں نے بنایا بھارت کے اندر اس کا فاؤنڈیشن سٹون شیما پرشاد مکھر جی نے ڈالا تھا پر یہ جو آئیڈیا تھا کی انسٹیٹوٹ آف نیوکلئر فیزکس ہمارے دیش میں ہونا چاہیے 1950 میں سہا جی نے اس چیز کو کیا اور ایک بہت ہی کل بھی نیوز میں یہ بات آرہی تھی نیشنل پلیننگ کمیٹی ہمیں سمجھنا چیئے اتحاس کو صحیح ریپ ہمارے دیش میں کیا تھا اس سب دیش کی ترقی کے لیے لگے ہوئے تھے کوئی دیش کا دشمن نہیں تھا نیتا جی کو میگنا سہا جی نے بولا کہ یہ جو نیشنل پلیننگ کمیٹی ہے اس کے اندر اس کے جو پہلے چیئرمن تھے وہ بڑے سائنٹس تھے ہمارے دیش میں ہم ان کے بارے میں بھی ایک دن جی ان کو بھی بنن کریں گے تو جو تھے اس سمیں چیئرمن تھے اور میگنا سہا جی نے نیتا جی شباز چندر بوس کو بولا کہ آپ نہرو جی کو بولو وہ اس کے چیئرمن بننے چاہیے اور انہوں نے رویندر نا ٹیگور جی سے بات کری کہ آپ جا کے نہرو جی کو بولو کہ وہ چیئرمن شپ کو accept کر لیں نیشنل پلیننگ کمیٹی آف انڈیا کا دیکھئے کتنا آپس میں تالمیل ہے ابھی ہم نہرو جی کو اگدم الگ دکھا دیتے ہیں نیتا جی کو بلکل الگ دکھا دیتے ہیں اور سب کو سوچتے ہیں جیسے کہ آپس میں لڑتے رہتے تھے کہ پتہ بولیے نہرو جی کو چیئرمن منایا جائے ہمار کو ان کی ضرورت ہے ایک پاور فل آدمی چاہیے ہمار کو تو یہ نیشنل پیننگ کمیٹی میں بھی ان کا بہت بڑا یوگ دان رہا اور انہوں نے نیوکلیر فیزکس کا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دیپارٹمن سٹابلیش کیا اور یہ جب ہمارے دیش میں ایٹومی انرڈی کمیشن بیٹھایا گیا تو انہوں نے اس کو بیروت کیا انہوں نے کہ نہیں ہونا چاہیے خیر وہ بات الگ ہے کہ بہت ضروری چیز بن گئی ہمارے لیے اور نیوکلیر فیزکس نیوکلیر جو انرڈی ہے ہمارے بہت ایمپورٹنٹ ہے آج کے سمیہ میں پر انہوں نے اس کو کہ تھا اور جو بم بنا رہے ہیں اور نیوکلیر بان رہے تھے انہوں نے انہوں 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 نے الیکشن میں کھڑے ہوگے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ دیشہزاد ہو گیا تھا انہوں سیتالیس میں انہوں سو باہن کا جو پلیننگ کمیشن میں تھے اور ایک دن یہ پلیننگ کمیشن کہ اس میں میٹنگ میں ہی جا رہے تھے سولہ فروری انہیس سو چھپن کو اور ان کو ایک دم سے بڑا ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ وہیں اسی دن ان کا دہان دھو گیا تو ایک دم سے اتنا زبردست کام چل رہا تھا اور ابھی یہ پتہ نہیں اور بھارت کو کیا کیا دیتے پر یہ ایک بہان ویجیانک جو تھا انیس انیس اچھپن کو سولہ فروری کو دل کی گھتی دھاٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا دہان دو گیا اور ان کے بارے میں یہ بتائے کہ یہ لگاتار اپنے جیون میں بچپن سے لے کے آگے تک ہر ایک پریشانی کے ویروض میں چلتے رہے رکے نہیں جو بھی کلونیل ٹائم میں راجاؤں کے انگریجوں کے ٹائم میں ترقی کو روکنے والی باتیں تھیں اس کا ویروض میں لڑتے رہے یہاں تک جو رویل سوسائٹی کے میمبر بن گئے پھر بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنے بکس خرید لے سمان خرید لے لیبروٹری کے لیے جو کر لے وہ بھی ان کو نہیں مل پارا تھا اور ان کو نوبل پرائز بھی اس لئے نہیں دیا گیا انگریجوں کی وجہ سے ان کا نام پرپوز کیا ملنا بھی چاہیے تھا اتنا بڑا ان کی یوگدان تھا سائنس کی اور سے پر انگریجوں نے بولا نہیں یہ ہمارا ویروت کرتا تھا یہ ہمارا انٹی بریٹیش تھا اس لئے اس کا نام انہوں نے کٹوا دیا نہیں تو ان کو نام پکا ملنا چاہیے تھا اور فلڈ اتار پریاس کرتے اپنی چیمہ میں آج جو ہے قریب سو سال ہو گئے ہیں جو انہوں نے اتنا بڑا آئیونائزیشن جو اوشکار کیا تھا جو ڈھونڈا تھا فارمولا ایسٹرو فیزکس کا لوگ آج بھی ان کو بڑے آدر کے ساتھ دیکھتے ہیں اور یہ مارڈن انڈیا اسوشییشن فاردہ کلٹیویشن آف سائنس اس میں وہاں پہ میگنات سا جس کی ستھاپرا انہوں نہیں کری تھی اس انسٹوٹ کی اس کے آگے ان کا یہ سٹیچو لگا ہو آیا تو یہ ہم نے دیکھا آج میگنات سا کے بارے میں میگنات سا ایک ہمارے دیش کے ایک بڑے بگیانک ہمیں یاد رکھنا چاہیے آج ہمارا سیشن یہاں تک ہے کسی کو کوئی کوئی اس کے بارے میں آپ کوئی جانکاری ہو اس کے بارے میں کوئی بتانا چاہتے ہو اپنی طرف سے کسی کوئی اور بتانا چاہتا ہے تو آپ پوچھ سکتے یا آپ کے مان میں کوئی شنکا ہے کسی کے بارے کوئی سوال جس میگنا سی جی 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 س تو اب وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو ہم آج سیشن یہاں پہ ہم بند کریں گے سب کو نمشکار بائے بائے سورکشت رہیے بچ کے رہیے سورکشت